رادہ رادہ مطروں آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار فیر سہار دکھ سواگت ہے ستائیسویں پتلی ملیوطی کی کہانی ملیوطی نام کی ستائیسویں پتلی نے جو قطع سنائی ہوئے اس پرکار ہے وکرمدیتیں بڑے ششوی اور پرتاپی راجہ تھے اور راج کا چلانے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا ویرتا اور ویدوتا کا عدود سنگم تھا ان کے شاسترگیان اور شاسترگیان کی کوئی سیما نہیں تھی وے راج کاج سے بچا سمیہ اکثر شاستروں کے ادھین میں لگاتے اور اسی دھے سے انہوں نے راج محل کے ایک حصے میں وشال پوستکالیا بناوایا رکھا تھا وے ایک دن ایک دھارمی گرنت پڑ رہے تھے تو انہیں ایک جگہیں راجہ بلی کا پرسنگ ملا انہوں نے راجہ بلی والا سارا پرسنگ پڑھا تو پتا چلا کہ راجہ بلی بڑے دانویر اور وچن کے بکے تھے وے اتنے پراکرمی اور مہانی راجہ تھے کہ اندر ان کی شکتی سے ڈر گئے دیوتاؤں نے بھگوان وشنو سے پراتھنا کی کہ وے بلی کا کچھ اپائے کریں تو وشنو نے وامن روپ دھرا وامن روپ دھر کر ان سے سب کچھ دان میں پرابت کر لیا انہیں پاتا لوگ جانے کو ویوش کر دیا جب ان کی قطعہ وکرم نے پڑی تو سوچا کہ اتنے بڑے دانویر کے درشن جرور کرنے چاہیے انہوں نے ویچار کیا کہ بھگوان وشنو کی ارادنا کر کے انہیں پرسند کیا جائے اور ان سے دیت راجبلی سے ملنے کا مارک پوچھا جائے ایسا ویچار من میں آتے ہی انہوں نے راج باٹ اور مہم آیا سے اپنے آپ کو علا کر لیا اور مہامنطری کو راج بھار سوپ کر جنگل کی اور پرستان کر گئے جنگل میں انہوں نے گھور تپسیاں شروع کی اور بھگوان وشنو کی سوٹی کرنے لگے ان کی تپسیاں بہت لمبی تھی شروع میں وہے کیول ایک سمیہ کا بھوجن کرتے تھے کچھ دنوں بعد انہوں نے وہے بھی تیاغ دیا اور فل اور کند مول آدھی کھا کر رہنے لگے کچھ دنوں بعد سب کچھ تیاغ دیا اور کیول پانی پی کر تپسیاں کرنے لگے اتنی کٹھوڑ تٹھوڑ تپسیاں سے وہے بہت کمجور ہو گئے اور سادھان روپ میں اٹھنے بیٹھنے میں بھی انہیں کافی مشکلیں ہونے لگی دھیرے دھیرے ان کی تپسیاں تھل کے پاس اور بھی بہت سارے تپسیاں آگئے کوئی ایک پیر پر کھڑا ہو کر تپسیاں کرنے لگا تو کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر کوئی کانٹوں پر لیٹ کا تپسیاں میں لین ہو گیا تو کوئی کردن تک بالوں میں گھس کر چاروں اور صرف اشور کے نام کی ہچچا ہونے لگی اور پویتر واتاون تیار ہو گیا وکر میں کچھ سمیں بعد جل بھی لینا چھوڑ دیا اور بلکل نیراہار تپسیاں کرنے لگے اب ان کے شریر اور بھی کمجور ہو گیا اور صرف ہڈیوں کا دھانچہ نجر آنے لگا کوئی دیکھتا تو دیا آ جاتی مگر راجہ وکرمہ دیتیا کو کوئی چنتہ نہیں تھی وشنو کی ارادنا کرتے کرتے یدی ان کے پران بھی نکل جاتے تو سیدھے سورگ جاتے اور یدی وشنو کے درشن ہو جاتے تو دیت راجبلی سے ملنے کا مارگ پرسست ہوتا وہ پوری لگن سے اپنے ابھیشت کی پرابطی کے لیے تپسیاں رتھ تھے رہے جیون اور شریر کا انہیں کوئی موہ نہیں رہا راجہ وکرمہ دیتیا کہو لیا ایسا ہو گیا کہ کوئی دیکھ کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مہا پرطاپی اور صرف سے سٹھ ہیں راجہ کے سمیپ ہی تپسیاں کرنے والے ایک یوگی نے ان سے پوچھا کہ وہ اتنی گھور تپسیاں کیوں کر رہے ہیں وکرمہ کا جواب آیا کہ ایہ لوگ سے مکتی اور پرلوک صدھار کے لیے تپسوی نے انہیں کہا کہ تپسیاں راجوں کا کام نہیں ہے راجہ کو راج کاج کے لیے اشور دوارہ جنم دیا جاتا ہے اور یہی اس کا کرم ہے اگر وہ راج کاج سے موہ موڑتا ہے تو اپنے کرم سے موہ موڑتا ہے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ منوشہ کو اپنے کرم سے موہ نہیں موڑنا چاہیے وکرمہ ایک بڑے ہی گمبھیر سور میں اس سے کہا کہ کرم کرتے ہوئے بھی دھرم سے کبھی موہ نہیں موڑنا چاہیے انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ شاستروں میں کسی بھی سٹی میں دھرم سے بیوک ہونے کو کیا کہا گیا ہے تو تپسوی ایک دام چپ ہو گیا ان کے ترک پر اتر نے اسے آگے کچھ پوچھنے لائک نہیں چھوڑا راجہ نے اپنی تپسوی جاری رکھی اتیادک نربلتہ کے کان ایک دن راجہ بے ہوش ہو گئے اور کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے وہ تپسوی ایک بار پھر ان کے پاس آیا اور ان سے تپسوی چھوڑ دینے کو بولا اس نے پوچھا کہ چونکی راجہ گریست ہیں اس لئے تپسیوں کی بھانتی انہیں تپ نہیں کرنا چاہیے گریست کو ایک سیمہ کے بھیتر ہی رہ کر تپسے کرنی چاہیے جب اس نے راجہ کو بار بار گریست دھرم کی یاد دلائی تو گریست کرم کے لئے پریریت کیا تو راجہ نے کہا کہ وہ من کی شانتی کے لئے تپسے کر رہے ہیں تپسوی کچھ نہیں بولا اور پھر تپسے کرنے لگا کمجوری تو تھی ہی ایک بار پھر وہ اچیت ہو گئے جب کئی گھنٹوں بعد وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے پایا کہ ان کا سر بھگوان ویشنو کی گود میں ہے انہوں نے بھگوان ویشنو کو دیکھ کر پتا چل گیا کہ تپسیا کو روکنے والے تپسیوں اور کوئی نہیں سوئیم بھگوان ویشنو تھے وکرم نے اٹھ کر انہیں شاش ٹانگ پر نام کیا تو بھگوان نے پوچھا کہ وہ اتنا کھوڑ تپسیا کیوں کر رہے ہیں وکرم نے کہا کہ انہیں راجہ بلی سے بھیٹ کا راستہ پتا کرنا ہے بھگوان ویشنو نے انہیں ایک شنک دیکھ کر کہا کہ سمدر کے بیچوں بیچ پاتا لوک جانے کا راستہ ہے اس شنک کو سمدر تٹھ پر پھوکنے کے بعد انہیں سمدر دیو کے درشن ہوں گے اور وہی انہیں راجہ بلی تک پہنچنے کا مارگ بتلائیں گے شنک دیکھ کر ویشنو بھگوان انتر دیان ہو گئے ویشنو کے درشن کے بعد وکرم نے پھر سے تپسیا سے پہلے والا سوست پرابط کر لیا اور ویسی ہی عصیم شکتی پرابط کر لی لے کر وہ سمدر کے پاس آئے اور پوری شکتی سے سنکھ پھوکنے لگے سمدر دیو اپستی تھوئے اور سمدر کا پانی دو بھاگوں میں بھی وقت ہو گیا سمدر کے بیچوں بیچ اب بھومی دکھائی دینے لگی اس مارک پر راجہ آگے بڑھتے رہے کافی چلنے کے بعد وہ پتالک پہنچ گئے جب وہ راجہ بلی کے محل کے دوار پر پہنچے دوار پالوں نے ان سے آنے کا پریوجن پوچھا وکرم نے انہیں بتایا کہ راجہ بلی کے درچن کے لیے امرتی لوگ آئے ہیں ایک سینکون کا سندیس لے کر گیا اور کافی دیر بعد ان سے آ کر بولا کہ راجہ بلی ابھی ان سے نہیں مل سکتے ہیں انہوں نے بار بار راجہ سے ملنے کا انرود کیا پر راجہ بلی تیار نہیں ہوئے راجہ نے کھن اور ہتاش ہو کر اپنی تلوار سے اپنا سر کار لیا جب پرہریوں نے یہیس خبر راجہ بلی کو دی تو انہیں امرت ڈال کر وکرم کو جیویت کروا دیا جیویت ہوتے ہی وکرم نے پھر راجہ بلی کے درچن کی اچھت جتائی اس پرار پرہری سندیس لے کر لوٹا کی راجہ بلی ان سے مہاشیوراتری کے دن ملیں گے وکرم کو لگا کی بلی نے صرف ٹالنے کے لیے یہیس اندیس ویجوایا ہے ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے پھر تلوار سے اپنی گردن کاٹ لی پرہریوں میں کھل بلی مچ گئی اور انہوں نے راجہ بلی تک وکرم کے بلیدان کی خبر پہنچائی راجہ بلی سمجھ گئی کہ وہاں ویکتی دریڈ نشچی ہے اور بینہ بھیٹ کے جانے والا نہیں ہے انہوں نے پھر نوکروں دوارہ امرت بھیجوایا اور ان کے لیے سندیس بھیجوایا کی بھیٹ کرنے کو وہ راجی ہیں نوکروں نے امرت چھڑک کر انہوں نے جیویت کیا تتہا محل میں چل کر بلی سے بھیٹ کرنے کو کہا جب وہ راجہ بلی سے ملے تو راجہ بلی نے ان سے اتنا کشٹ اٹھا کر آنے کا کان پوچھا وکرم نے کہا کہ دھارمی گرنتوں میں ان کے بارے میں بہت کچھ ورنیت ہے تتہا ان کی دانویرتا اور تیاک کی چچا سروت ہوتی ہے اس لیے ان سے ملنے کو اتسک تھے راجہ بلی ان سے بہت پرسن ہوئے اور وکرم کو ایک لال مونگا اپھار میں دیا اور بولے کہ وہیں مونگا مانگنے پر ہر وستو دے سکتا ہے مونگے میں بل کا اسمبھو کاریہ بھی سمبھو ہو سکتا ہے وکرم راجہ بلی سے ویدہ لے کر پرسنچیت ہو کر ملتی لوک کی اور لوٹ چلے پاتال لوک کے پرویش دوار پر بہر پھر وہی انت گہرائی والا سمدر بہرہ تھا انہوں نے بھگوان وشنو کا دیا ہو اسنکھ فوکا تو سمدر دیو تو سمدر فیر سے دو بھاگوں میں بٹ گیا اور اس کے بیچوں بیچ وہی بھومی والا مارک پر کٹ ہو گیا اس بھومی مارک پر چل کر وہے سمدر تر تک پہنچ گئے وہے مارک گائب ہو گیا اور سمدر فیر پوروت ہو کر بہنے لگا وہے اپنے راجے کی اور چل پڑے راستے میں انہیں ایک اسطری ویلاپ کرتی ملی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گھہرے بھی شاد گھباؤ تھے پاس آنے پر پتا چلا کہ اس کے پتی کے مریتی ہو گئی ہے اور وہے بلکل بے سہارہ ہے وکرم کا دل بہت دکھ کو دیکھ کر پسیج گیا اور انہوں نے سانت ودہ دی بلی والے مونگے سے اس کے لیے جیون دان مانگا ان کا بولنا تھا کہ اس ویدوہ کا مریت پتی ایسے اٹھ کر بیٹھ گیا مانو گہری نین سے جاگہ ہو اس سے اسطری کے انند کی سیما نہیں رہی مطلو اس پرکار کی روچک ویر رومانس سے بھری کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رادے رادے مطلو جائے شریف کرشنا